اسلام علیکم فریب کلاس ویلکم بیک دیئر سٹورنس لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے چپٹر نمبر ایٹ کو کمپلیٹ کر لیا وید ایکسرسائز اور آپ لوگوں کو میں نے کچھ لرن کرنے کے لیے بھی دیا تھا تو امید ہے کہ آپ نے یاد کیا ہوگا بیری گوڈ تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اپنا نیو چپٹر نمبر نائن چپٹر نمبر نائن جو ہے وہ انرجی کے بارے میں ہے انرجی تو سب سے پہلے ہمیں اس چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں انرجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ انرجی کسے کہا جاتا ہے دیئر سٹورنس انرجی is the ability to do work انرجی ایکچیلی آپ کے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ کے اندر انرجی ہوگی تو آپ کوئی کام کر سکیں گے اور وید اوٹ انرجی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے we all need energy to do work دیلی روٹین میں ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں چاہے ہم گھر کا کام کر رہے ہیں باہر کسی کام میں ہیں ہمیں ہر کام کو کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرجی ہم کہاں سے لیتے ہیں فوڈ سے ہم لوگ فوڈ لیں گے اچھا فوڈ لیں گے ہیلتی فوڈ کھائیں گے تو ہمارے اندر انرجی آئے گی اور ہم دیلی ایکٹیوٹیز کو پر فارم کر سکیں گے دیئر سٹورنس فوڈ کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنی دیلی چیزوں میں بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ تمام لیونگ نان لیونگ تنگز کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنی پہت سے اور کاموں کے لیے انرجی کی ایک ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو اور ان انرجی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نیچرل سورسز ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں اور ان سے بھی ہم انرجی لیتے ہیں تو آج کا ٹاپک بھی اسی بارے میں ہے سورسز آف انرجی سورسز آف انرجی کا مطلب کہ انرجی کے کون کون سے ذرائے ہیں کن کن ذریعوں سے اور کن کن چیزوں سے ہم انرجی حاصل کرتے ہوں اور اس انرجی کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں تو سب سے ایلے بات کرتے ہیں ہمارے لیے جو سب سے مین سورس آف انرجی ہے سب سے اہم سورس اور وہ ہے سن سورج سورج یا سن یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم سن سے سب سے زیادہ انرجی لے رہے ہوتی ہیں کیسے لے رہے ہوتی ہیں ہم اپنی بہت سے کاموں کے لیے زندہ رہنے کے لیے اور اپنے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے سن سے انرڈی حاصل کرتے ہیں اور سن سے ہم جو انرڈی حاصل کرتے ہیں اسے سالر انرڈی کہا جاتا ہے سالر انرڈی دیور سٹورنٹس سالر انرڈی کا مطلب ہے سورج سے لی جانے والی انرڈی اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے علاوہ پلانٹس بھی اس انرڈی کو استعمال کرتے ہیں پلانٹس اپنی گروہ کے لیے گروہ کرنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے انہیں بھی سان لائٹ کے ضرورت پڑتی ہے اور جو سیکنڈ سورس اف انرڈی ہے ہمارے لیے وہ ہے وارٹر وارٹر بھی ایک تو ہماری لائف کے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے لیکن ایک سورس اف انرڈی بھی ہے وہ کس طرح کے ہماری ڈیلی روٹین میں جو ایک بہت امپورٹن چیز ہے اور جسے ہم کہتے ہیں ایلیکٹری سٹی بجلی آپ سب کو پتہ ہیں آپ کے گھروں میں آپ باہر کہیں جائیں وہاں سب جگہ ایلیکٹری سٹی بہت امپورٹن ہے آپ کے لیے اور ایلیکٹری سٹی ہماری ایک ضرورت ہے اور یہ بجلی بنتی کیسے ہے اسی وارٹر سے سو اگر آپ پکچر پر دیکھیں تو آپ کو پکچر میں کیا نظر آ رہے ہیں ویری گوڈ اسے کہتے ہیں ڈیم وارٹر ڈیم اور وارٹر ڈیم ایکچولی کیا ہے یہاں پر بجلی بنایا جاتی ہے فالنگ وارٹر یہ جو گرتا ہوا پانی ہے اس کی انرڈی کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹری سٹی بنایا جاتی ہے تو وارٹر ہوا نا سورس اف انرڈی اوکی تھرڈ سورس اف انرڈی ہے فیول فیول جسے ہم ایندھن بھی کہتے ہیں اور فیول وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں برن کر کے جنہیں جلا کر ہم انرڈی حاصل کرتے ہیں لوک ایٹ دا پکچر یہ ہے کول کول یعنی کہ کوئلا دیور سورنس کول ایک فیول ہے اور اس کو برن کر کے اس کو جلا کر ہم ہیٹ انرڈی حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے وڈ وڈ کو بھی ہم جلا کر ہیٹ انرڈی حاصل کرتے ہیں تو وڈ is also a fuel تھرڈ فیول is natural gas natural gas is used in our home for cooking ہم لوگ اپنے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے cooking کے لیے natural gas use کرتے ہیں اسی طرح oil oil is also a type of fuel اور فیول جو یہ والا فیول ہے ہمارے گھاڑیوں میں use ہوتا ہے ان کو move کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو فیول ہمارا third main source of energy ہے last and fourth important source of energy is wind wind یعنی کہ ہوا صورت جیسے کہ electricity بنانے کے لیے water کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح sometimes wind یعنی ہوا سے بھی energy بنائی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ اگر اس picture پر غور کریں تو آپ کو کچھ wind mills نظر آ رہے ہیں right انہیں کہتے ہیں wind mills جو کہ fan کی طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو اس کے fan ہوتا ہے یہ جب wind ہوا کی وجہ سے move کرتا ہے تو اس کے پھر energy کو use کرتے ہوئی electricity بجلی بنائی جاتی ہے تو wind بھی ایک source of energy ہے dear students wind کا ایک اور use ہے اور اس کا use ہوتا ہے sailing boats یہ جو کشتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں sea کے اندر ان میں use ہوتا ہے اور ان میں کیسے use ہوتا ہے dear students ان boats کے ذریعے سے سامان transport ہوتا ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے اور اسی طرح لوگ بھی travel کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی fuel use کیا جاتا ہے لیکن wind fuel کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور وہ کیسے کرتا ہے کہ اگر wind اسی direction اسی simp میں چل رہی ہو تو جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا fuel use کرنے کی بجائے wind کی help لیتے ہیں اور wind کی مدد سے ہی وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ساماندر کے اوپر move کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں سو ابھی آپ نے دیکھے ہیں sources of energy اور کون کون سے sources of energy ہیں ہمارے پاس sun water fuel wind these are the main sources of energy آپ نے ان کو چھے سے لرن کرنا ہے اور اس کا جو written work ہے انشاءاللہ i will discuss it in the next video السلام علیکم